اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل میں نفیصہ وکاس اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریس سے ہوں گے ٹھک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ کو پارٹی میک اپ سکھانے آئی ہوں سٹیپ بس ٹیپ یہ بہت ہی ایزی میک اپ ہے آپ اس کو اپنے گھر میں بہت ہی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ نے ویڈیو کو سکپ بلکل بھی نہیں کرنا تاکہ آپ سے کوئی سٹیپ مسنا ہو جائے اگر آپ اس کو سٹیپ بس ٹیپ فولو کریں گے تو آپ بلکل ایسا ہی میک اپ کر سکتے ہیں جی تو یہ میں نے اپنے برشیز میں سے اینگل برش لے کے براؤن شیٹ کے ساتھ میں اپنے آئی برو کو فیل کر رہی ہوں تو فیلنگ آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے آپ چاہے تو آپ بلیک کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں آپ چاہے تو بلیک اور ڈراؤن دونوں مکس کر کے بھی فیلنگ کر سکتے ہیں پھر آپ نے یہ سپولی برش لے کے آپ نے اچھے طریقے سے ان کو نیٹ کر لینا ہے تاکہ جو بھی پروڈکٹ ایکسٹرا ہے یا ہمارا ڈسٹ وغیرہ گری ہو وہ جو ہے ریموو ہو جاتی ہے اور اس طریقے سے بال بھی ایکول ہو جاتے ہیں سارے ایک ہی شیپ میں آ جاتے ہیں اور پھر آپ نے کوئی سا بھی اپنا بلینڈگ برش لے کے براؤن کلر کا شیل لینا ہے آپ نے اور اس کے ساتھ بنانے ہے اپنا کریز ایریا آپ نے پرومیننٹ کرنا ہے کریز ایریا بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی ڈیپٹ ہے یہ بہت ہی اچھے طریقے سے پرومیننٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بہت ہی خوبصورت میک اپ ہوتا ہے اور اس کو آپ نے اپنے آوٹر کورنر میں بھی اسی طریقے سے لگانا ہے تھوڑا سا ڈاک کر کے لگانا ہے جیسے کہ آپ اوپر لگا رہے ہیں اپنے کریز ایریا میں یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑا آسا جو آوٹر کورنر ہے اس میں میں نے تھوڑا ڈاک دیا ہے کلر اس سے جو ہماری آئیز ہیں اس کی شیپ ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے تو اب میں نے تھوڑا سا بلیک کلر لیا ہے اور اس کو براؤن کے ساتھ بلینڈ کیا ہے لائٹ سا آپ نے پرودرک لینا ہے زیادہ لیں گے تو وہ ایک دن سے زیادہ ہی بلیک ہو جائے گا آپ نے بالکل لائٹ لائٹ لینا ہے زیادہ دفعہ لے لیں لیکن لیں کم کم آپ نے اس کو آئی بال کے اوپر تک بلینڈ کرنا ہے تھوڑا تھوڑا سا کر کے اور پھر آپ نے جو ہے اس کو اچھے طریقے سے براؤن کے ساتھ مکس کر دینا ہے اچھے طریقے سے آپ نے بلینڈنگ کر دینی ہے بلینڈنگ آپ نے اچھے طریقے سے کرنی ہے اب یہ میں اپنا چھوٹے سے پیلٹ میں سے وائٹ جو سلور شیڈ ہے میرا میں اس کو انر کورنر میں لگا رہی ہوں تاکہ ہمارا میک اپ اور پرومینٹ ہو اور آئیز زیادہ کھلی کھلی سی لگے تو اب میں لے رہی ہوں جی اپنا یہ کریلون کا شیڈ ہے گولڈن کلر میں یہ میں نے اپنے برش کے ساتھ کریلون کے برش کے ساتھ میں اس کو اپنے انر پیس آئی بال تک اپلائے کروں گی اچھے طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ بہت ہی خوبصورت کلر لگتا ہے اور بہت ایزی لی اپلائے ہو جاتا ہے اور یہ بہت ہی ایزی میک اپ ہے اگر آپ سٹرپ با سٹرپ اس کو فالو کریں گے تو بہت ہی ایزی لی آپ اس کو کیری کریں گے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو منسٹ آپ نے ہی کام کرنا ہے کہ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دینا ہے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہے تاکہ میری آنے والی ہار ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے اور یہ دیکھیں جی یہ میں نے ڈاک گاؤن کلر انر پہ دیا ہے انر آئی لیش پہ آپ نے ضرور اپنے کوئی کلر اپلائی کرنا ہے ورنہ میک اپ آپ کا بہت ہی روکھا سکھا سا لگے گا اور بلکل بھی ڈیسنٹ سے لک نہیں آئے گی اور یہ آپ کے پوٹوز میں بہت ہی بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کی آئیز جو ہوتی ہیں نیچے سے خالی خالی لگتی ہیں اور اب میں نے دیا ہے جی اپنا ریواج کا ہائی لائٹر آپ نے کسی بھی برش کے ساتھ یا آپ اپنی فنگر کے ساتھ آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں ہائی لائٹر کو اور ہائی لائٹر اس طرف اس لیے لگ رہا ہے زیادہ کیونکہ لائٹر جو ہے اس طرف ہے ورنہ یہ دونوں ایکول تو یہ اب میں لگا رہی ہوں جی اپنے لائنر برش کے ساتھ آئیز میں وائٹ پینسل میں لگا رہی ہوں اپلائی کر رہی ہوں اور آپ نے یہ توتھ پک کے ساتھ بھی آپ یہ اپلائی کر سکتے ہیں اور جناب اب آپ نے مسکارا پلائی کرنا ہے مسکارا آپ نے پہلے اپلائی کرنا ہے تاکہ آپ کی جو اوریجنل اور فیک آئی لائش ہیں وہ دونوں ایکول ہو جائیں اور بلکل بھی آپ چاہیں تو آپ بعد میں بھی یوز کر سکتے ہیں تاکہ دونوں ایکول ہو جائیں مسکارا آپ نے اچھے طریقے سے لگا لینا ہے تاکہ اوپر نیچے نہ لگے اور اب جو ہے آپ نے لگانی ہے جی آئی لائشز آئی لائشز لگانے کے لیے میں گم جو یوز کر رہی ہوں وہ ہے جی کرسٹائن کی گم ہے یہ بہت ہی اچھی ہے اور بہت ہی لگا لے کے بہت ایفورڈیبل بھی ہے کہ آپ اس کو کر سکتے ہیں ایزیلی یوز اور اگر آپ نے گلیٹر لگانا ہے تو یہ میں آپ کو پہلے گلیٹر لگا کے دکھا دوں کہ آپ نے یہ بلکل بھی برینڈیڈیا کوئی گلیٹر نہیں ہے جو عام ہمیں ون فیفٹی میں اویلیبل ہیں گلیٹرز یہ اس پیلٹ میں سے میں تھوڑا سا گلیٹر لے کے گولڈن لگا رہی ہوں یہ دیکھیں اس سے آپ اس کو لگا سکتے ہیں اگر آپ اس کو سکپ بھی کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اچھا لگ رہا ہے اور لیشیز جو ہے آپ کو میں اب بتا دوں کہ میں کرسٹائن کی لیشیز گلو یوز کرتی ہوں وہ بہت ہی اچھی اور چند سیکل میں وہ ڈرائی ہو جاتی ہے اور بلکل بھی نہیں اترتی اگر اچھے طریقے سے چپک جائے اگر آپ کی آئیز میں پانی آ رہا ہے بار بار تو اگر کہیں سے نہیں چپکی تو وہ وہاں سے بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے اس کو چپک آپ نے اس کو ضرور یوز کرنا ہے اور یہ دیکھیں اب جو ہے جناب میں لیشیز لگا دی ہیں لیشیز لگا کے آپ نے چند سیکنگ کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ لیشیز جو اچھے طریقے سے ڈرائی ہو جائیں پھر آپ نے اس کے اوپر لائنر لگانا ہے لائنر اپلائے کرنے کے لیے میں وہی اپنا برش جو پہلے والا ہے وہی یوز کروں گی اور کریل آن کا لائنر ہے وہ بہت اچھا لائنر ہے لگتے ہی وہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ نے یہ بات کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ یہ لائشیز جو میں سب سے بہلے بتا دوں کہ یہ بلکل ہیوی لائشیز نہیں ہیں پارٹی میکر والی لائشیز ہیں آپ چاہے تو آپ ان کو جیسے مرضی اپلائے کر سکتے ہیں آپ چاہے تو اس کو یہ تو یہ دیکھیں میں لائنر اپنا پلائے کر رہی ہیں لائنر لگانے کے لئے میں کوئی آپ کو مہمگی چیزوں کے لئے نہیں بتا رہی ہیں لائنر وہی ہے ہمارا افورڈیبل جو ہم ریگلر یوز کرتے ہیں اپنا میک اپ کے لئے وہ ہی ہمارا لائنر ہے اور یہ آپ نے بس دو سے تین سیکنڈ کے لئے آئیز بند رکھنی ہے یہ ڈرائے ہو جائے گا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں آپ جیسے مرضی دیکھیں جیسے مرضی کریں دیکھیں کتنا پیارا خوبصورت تو بہت ہی آپ یہ نکاح کے لئے بھی کر سکتے ہیں جیسے مرضی آپ اس کو ویر کریں جیسے مرضی آپ اس کو کر کے جائیں یہ بہت ہی ایزی اور بہت ہی افورڈیبل میک اپ ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو یہ آپ نے دوستوں کے ساتھ آپ نے شیئر کر دینا ہے اس کو آپ نے لائک شیئر اور سبسکرائب کر دینا ہے بیل آئیک کرنا آپ نے ضرور دبانا ہے آپ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں بعد میں آپ لائک کرنا سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں تو کارنڈلی آپ پہلے لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہار ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بھر وقت مل سکے تو اگر